بڑی ہی ویڈمبنا کی بات ہے کہ آج پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے دیش کے جوان روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کے سرکار ٹک ٹوک اور پب جی کو بائیکارٹ اور چائنا گیٹ آؤٹ کی ڈیبیٹ ہی چل رہے ہیں لیکن سرکار ان جوانوں کے پریوار کے لیے بھول چکی ہے کہ ان کے لیے ان کا کیا دائت ہوئی تمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر آئیے سب سے پہلے ایل او سی اور ایل ایسی کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو دوستوں ایل او سی کیا ہے ایل او سی کا فل فرم ہے لائن آف کنٹرول یہ لائن بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کھیچ گئی ہے اور جس کی لامبائی تقریباً سات سو چالیس کلومیٹر ہے یہ رکھا پچھلے پچاس ورشوں سے ویواد کا وشیف بنی رہی ہے اور انیس سو سینتالیس میں دونوں دیشوں کے بیچ یہ لائن کھیچتی گئی انیس سو پینسٹ میں پاکستان نے پھر آکرمن کیا کنٹو لڑائی میں گتی رود اتپن ہوا جس کے چلتے یہ تھا ستیتی انیس سو کتر تک بنی رہی انیس سو کتر میں بانگلہ دیش شد کے اتر میں پاکستان نے پھر کشمیر پر آکرمن کیا جس سے نیانتن ریکھا کے دونوں اور دونوں ہی دیشوں نے ایک دوسرے کی چوکیوں پر نیانتن کیا بھارت کو نیانتن ریکھا کے اتری بھاگ میں لڈاک چھتر کے لگ بھگ تین سو ورگ میل بھومی ملی تھی اور تین جولائی انیس سو بہتر کے شملہ سمجھوتے کے شانتی وارتہ پر نیانتن ریکھا بھال ہوئی اب آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں ایلیسی لائن اوف ایکچیل کنچول یہ لائن بھارت اور چین کے بیچ کی واسطنی نیانتن ریکھا ہے اور اس کے لنبائی تقریباً چار ہزار ستاؤن کلومیٹر ہے یہ لائن جمہو کشمیر بھارت ادھکر چھتر اور چین ادھکر چھتر اکسائی چین کے کو پرثک کرتی ہے یہ لڈاک کشمیر اتراکن ہی مارچل سکیم رونانچل پر دیسے ہو کر گزرتی ہے یہ ایک سیز فائر یعنی یدھ ورام ریکھا ہے کیونکہ 1962 کے بھارت چین یدھ کے بعد دونوں دیشوں کے سیمائیں جہاں تینات تھی اسے ہی ایل ایسی مانا گئے دوستوں لڈاک کی گلوان گھاٹی میں پندرہ جون کی رات بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی سولہ جون کو خبر میں معلوم لگا کہ اس میں بھارت کے تین جوان گھمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور بعد میں خبر آئے کہ تین نہیں تقریباً بیس جوان جو اس میں شہید ہو گئے یہ سنکہ شاید اور بھی بڑھ سکتی تھی پرانتو کنٹرول کر لے گیا پرانتو چین کے ترالیس جوان جو ہیں گھائل ہوئے یا مارے گئے کچھ ایسے خبر آئی ہے دراصل سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہ دونوں دیشوں کے آرمی کے بیچ ایسا تناؤ پیدا کیوں ہوا کیا ہوا پندرہ جون کو تو پندرہ جون کو بھارت اور چین کے کمانڈر ستر کی باتچیت ہوئی گلوان گھاٹی میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 میں یہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ بھارتی اور چینی سینک پیچھے کھٹیں گے جگہ پر تناؤ ختم ہو جائے گا لیکن پندرہ جون کی شام بھارتی کمانڈر سنتوش بابو اپنے ساتھ کچھ پچاس جوانوں کے ساتھ یہ چیک کرنے گئے کہ چینی جوان وہاں ہے یا نہیں بھارتی جوانوں نے وہ دھانچے توڑنے لگے جو چینی سینکوں نے بنائے تھے جوان ایسا کر ہی رہے تھے کہ چینی سینک وہاں جھٹنے شروع ہو گے اور تقریباً دو سو پچاس چینی سینک اٹھے ہو گے اور سینہ کے بیچ دھکا مکہ ہونے لگا ہمارے جوان بینا ہتھیاروں کے وہاں کیوں گئے تھے تو ہتھیاروں کے ساتھ ہونے والے خطرے کو کم کرنے کے لیے ساتھ ستمبر 1993 کے قرار نامے پر سائن ہوئے جس میں اس سمیہ کے پردھان منتری نرسیوان راو ریڈی کے سورکشا منتری آرن بھاڈیا اور چین کی طرف سے سرکار کی طرف سے تانگ جیانگ خون تھے دونوں دیشوں نے LAC کو لے کر سہمتی بنائے جس میں تیہ ہوا کہ LAC کو لے کر اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو دونوں دیش بیٹھ کر سل جائیں گے کوئی بل پریयوک نہیں ہوگا LAC کا سمان دونوں دیش تیہ کریں گے دونوں دیشوں کی سینہ وہاں نہیں رکھے گی اور کوئی بھی سینہ گھاتک ہتھیاروں کے ساتھ LAC پر نہیں آئے گی اور یہی کارن تھا کہ اس دن کرنل سنتوش بابو کوئی بھی ہتھیار لے کر نہیں گئے جھڑپ کس وجہ سے ہوئی تو LAC کے پورو کا حصہ اکسائی چین ہے اور یہ حصہ بھارت کا ہے لیکن چین نے 38000 ورگ کلومیٹر پر کپ جا کر رکھا ہے LAC کے سمان انتر بھارت میں داربکھ سے لے کر دولتے باغ اُلڈی تک بھارت نے ایک دو سو پچپن کلومیٹر لمبی سڑک بنائی اس کا نام ڈی ایس ڈی بو روڈ رکھا گیا اس کا کام من مہن سنگھ کے پہلے کاریکال سے شروع ہوا اور 2019 میں پورا ہوا یہ ہے اول ویدر روڈ ہے یعنی ہر کسی موسم میں اس کے اندر وہاں تک سپلائی پہنچا ہی جا سکتے بھارت نے LAC لے کر ڈی ایس ڈی بو روڈ سے زیادہ دور ہے اور اپنی پیٹرولنگ کو بڑھانے کے لیے بھارت نے کچھ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنوانا شروع کیا اور گلوان گھاٹی پر پول بھی بنویا انہی سڑکوں کو لے کر چین نے آپتی جتائی اور چین سڑک بنوانے کا کام رکوا دیا اور بھارت کے علاقوں میں ٹینٹ لگا لیے اور اسی کو لے کر پورا جھگڑا شروع ہوا دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ چین جو ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے ٹانگ ڈانے میں ہی لگا رہتا ہے وشیشوکوں کا ماننا ہے کہ چین ایک اُبھرتی ہوئی طاقت ہے وہ ہر اس جگہیں پر اپنا حاوی ہونے کی کوشش کرتا جہاں اسے موقع ملے اس کے کچھ ادارن ہے پہلا ساؤچ چائنا کا انتراشتی یہ سندیاں کہتی ہیں کہ سمندر پر کسی بھی دیش کا حق اس کے تٹ سے سیون کلومیٹر تک ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہے ہر دیش کے ادھیکار میں آتا ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے چین یہاں پر ایک دویپ بنا رہا ہے چین نے پورے دکشن پوروی ایشیا کے ناک میں اس کی وجہ سے دم کر رکھا ہے اور دوسرا ادارن ہے ہانگ کونگ جو انگلین نے چین کو 1999 میں شہر جو ہے وہ دیا اور ساتھ میں یہ سمجھوتا کیا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان پر آپ کسی پرکار کا دواب نہ ڈالیں اور انہیں 2047 تک جو ہے ان کو اس کے حساب سے رہنے دیں ان کو ایڈزیسٹ ہونے دیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے گا کیا چین اس پرکار کے جو لسی پہ جو تناو بنا ہوا ہے اس تناو کو کنٹرول کرنے کوشش کرے گا کم کرنے کوشش کرے گا یا ریگولر جو ابھی چل رہا ہے آج کی طرح ہی وہ کرتا جائے گا تو دوستوں جو بھی آپ کی رائے ہو میرے کمنٹ سیکشن میں جرور دیجئے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور پلیز 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 میرے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا دھنیواد